بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستفریب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ناظرین یروشلم یا بیت المقدس کی جو سگنیفیکنس ہیں مسلم ورڈ کے اندر وہ تو سب جانتے ہیں مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے یہ مکہ اور مزینہ کے بعد اب اس کی آزادی کے لیے اس کی لیبریشن کے لیے ہر سال دنیا کے بہت سارے مسلم ملکوں کے اندر القدس ڈے منایا جاتا ہے یروشلم ڈے ایران میں سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے اور اس موقعے پہ وہ جو پاسدارانے انقلاب ہیں ایران کی ملٹری کا سب سے اہم ترین حصہ ان کے ایک ٹاپ کے کمانڈر نے ایک امپورٹن بیان دیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میڈلیسٹ کے تقریبا سارے ہی بڑے جو نیوز آٹلیٹ ہیں انہوں نے اس کو کور کیا ہے لیکن میں یہاں پر الاریبیا کو کوٹ کر دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن تو اسرائیل کو لیپس ہیز بگن ایران سے ملٹری سیز اہیڈ آف کسٹ دے اور وہ بڑا امپورٹن نکتہ ریز کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل ویل سیز ٹو اگزیسٹ ان دی نیئر فیوچر یہ گزر گیا کل اور دنیا بھر میں منایا گیا اسرائیل جو پرابلمز فیس کر رہا ہے ان دنوں اس پر میں بات کرتا رہا ہوں میرا جو دوسرا چینل ہے دی بلینک پیج آفیشل تھوٹس اس پر بھی میں تھوڑی دیر میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ اسرائیل کو کیا کیا اس وقت جو ہے وہ چیلنجز وہ فیس کر رہا ہے دو بنیادی طور پر ان کی سیکیوریڈی کے پلرز ہیں دونے ہی لے ہوئے ہیں پہلا ان کی سیکیوریڈی کا پلرر یہ ہے کہ ان کو ویسٹ کی جانب سے انلیمیٹڈ ملیٹری سپورٹ حاصل رہی ہے شروع سے لے کر انلیمیٹڈ یعنی اس کی کوئی لیمٹی نہیں ہے بہت سارے جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ ان کی پیچھے بیکنگ میں بلکل کھڑی ہوئی ہوتی ہیں شروع سے لے کر اور دوسرا ان کی جو سیکیوریڈی کا پلر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حساب سے میڈلیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر صرف انار کی کیا اور سفرہ تفریح ہو کیونکہ اگر سٹیبل اور پاورفل کنٹریز ان کے نیبروڈ میں ہوں گی تو ان کے ساتھ یقینی طور پر ان کا کلیش ہوگا اور پاورفل کنٹریز میڈلیسٹ کے اندر اسرائیل کو سوٹ نہیں کرتی اسی لیے یہ ان کے نیشنل انٹریسٹ میں ہے کہ ہمیشہ سے یہاں پر جو مسلم برادری کے ملک ہیں ان کے پڑوس میں وہ لڑتے رہے ہیں آپس میں کیا آسو وہاں پر اور ڈسپیوٹس ہوں ہمیشہ ان کے درمیان تاکہ یہاں پس میں لڑتے بڑھتے رہے اور اسرائیل کی طرف نہ دیکھیں لیکن اس وقت جو سیناریو ڈبلپ ہو رہا ہے یہ گزشتہ پچاس ساٹھ سال میں ایسا نہیں ہوا جو کہ آج اس وقت ہو رہا ہے مسلم برادری جو ہے آپسی جو معاملات ہیں آپسی جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بھولا کے ایک ہو رہے ہیں اور چائنہ اور رشیہ ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے ہیں یہ جو ساری نارملائزیشنز ہو رہی ہیں ویسے وہ جو یمن کا معاملات تھا تھوڑا اس کو اس کی اپ ڈیٹ دے دوں آپ کو وہ جو پریزنر سویپ ہونا تھا فرائیڈے سے لے کے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے نو سو کے لگ بگ پریزنر سے دونوں ملکوں نے یمن نے اور سعودی نے ایک دوسری کے ریلیز کرنے سے اس میں سے ایک سو بیس پریزنرز جو تھے وہ سعودی سے پہنچ گئے ہیں یہاں پر ہوسی پریزنرز اور ہوسیوں نے بھی جو سعودی پریزنرز تھے ان کو رہا کر دیا ہے تو وہ بڑا سمودلی پروسس چل رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ سعودی پہنچا ہوا ہے ایمبیسی کھولنے کے لیے اور ایران اور سعودی ہوسی ہیں کہ حج کی جو ایدار ہے یہ ایدالوزہ اس سے پہلے پہلے ایمبیسیز دوبارہ کھل جائیں گی دونوں ملکوں کے اندر یعنی ری اوپن ہو جائیں گی ان کے اوفیشل جو ٹائزیں وہ باہل ہو جائیں گی حج کی اید سے پہلے ایمبیسیز کھل جائیں گی تو وہاں پر بڑا سمودلی چل رہا ہے سیریا کا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے عرب لیگ کے اندر ان کی آنے میں قطر کو تھوڑی سی پرابلم ہے وہ کوئی ڈرگز وہاں پر بنتی ہیں بہت بڑی مارکٹ جنگ والا ماحول تھا تو اس ایسی ماحول کو آپ کو پتہ ہے بلیک مارکٹ دون رہی ہوتی ہیں ایسے ملکوں کو کہ جہاں پر کوئی قانون نہ ہو تو پھر وہاں پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں اور دو تین اور بھی معاملات تھے اس پر قطر کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ کچھ آئندہ جو عرب لیگ کا اجلاس ہوگا اس سے پہلے یہ سیریا کو شامل کر دیں گے دوبارہ دوہزار گیارہ سے لے کے سیریا جو ہے وہ عرب لیگ سے باہر ہے تو یہ سارے ایک ہو رہے ہیں اصل میں نا ساری مسلم ورڈ میں اس کو عرب بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ایرانی تو عرب نہیں ہے اور ٹرکی بھی تو عرب نہیں ہے لیکن یہ سارے ایک ہو رہے ہیں ان کے درمیان فڈا تھا وہ فڈا ریزول ہو رہا ہے اچھا سودان کے اندر پرابلمز ہیں سودان لیکن افریقہ کے اندر سودان میں نیا پرابلم کریئٹ ہو گیا ہے وہاں پر ملٹری جو ہے وہاں کی ان کو امریکہ کی سپورٹ رہی لیکن وہ جو ملیشیا ان سے لڑ رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے ویگنر گروپ جو ہے ریشیا کا ان کی حمایت حاصل ہے تو وہاں پر تھوڑا سا گڑھ بڑھ پیدا ہو گئی سودان اس پر بات کروں گا سودان کے حوالے سے سودان جو ہے وہ میڈلیسٹ میں نہیں ہے سودان افریقہ میں میڈلیسٹ کے معاملات حل ہو رہے ہیں اچھا اسرائیل کے لیے یہاں پر دیکھیں ایرانیوں نے جو کہا کہ انپریسیڈنٹڈ چیلنجز ان کے لیے پیدا ہو گئے ہیں تو وہ نظر بھی آ رہے ہیں دونوں جو ان کے پلرز سیکیورٹی کے وہ ہلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر کچھ انپریسیڈنٹڈ چیزیں اسرائیل کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ پہلے تو یہ مسلمانوں کی اوپر ہمیشہ سے اتیہ چار کرتے رہے ہیں ان کو ڈنڈے شنڈے مارتے رہتے تھے بیت المقدس کے اندر لیکن پچھلے چوبیت گھنٹوں میں ایک اور عجبسی بات سامنے آئی ہے انہوں نے کرسٹینز کو بھی وہاں پر مارنا شروع کیا اب یہ فرسٹریشن ہے یا یہ کیا چکر خدا جانے یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے نا ہارڈ لائنر جو وہاں زائنسٹ ٹھگ ہیں تو انہوں نے کرسٹینز کو بھی ان کے اوپر بھی اتیہ چار شروع کر دیا ہے مسلم دنیا میں جیسے مکہ مدینہ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ویسے یروشلم کی امپورٹنس یہ جو مسیحی برادری ہے کرسٹین برادری ان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی بھی امپورٹنس ہے ان کا بھی یہ یوں سمجھے کہ روحانی مرکز ہے یروشلم تو یروشلم میں ایک سائٹ ہے ریلیجس سائٹ کرسٹینز کی جس کو کہتے ہیں چرچ آف ہولی سپلچر اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ کرسٹین برادری کے مطابق جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دیا گیا تھا اور سلیب کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی اور وفات کے بعد ان کو ایک مقبرے میں رکھا گیا تھا اور تین دن کے بعد وہ وہاں سے زندہ ہوئے تھے اور آسمانوں پر چلے گئے تھے یہ سارے کے سارے واقعات جس جگہ پہ ہوئے وہ وہی جگہ ہے جس کو چرچ آف سپلچر کہتے ہیں تو وہ بڑا امپورٹنٹ مقام ہے یوں سمجھیں کہ وہ ان کا قبلہ ہے ایک طرح سے عیسیٰ برادری کا تو دنیا بھر سے عیسیٰ برادری کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ مقدس مقامات دیکھتے ہیں اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں پر ازرائیلی پولیس نے کرسچن جو ظاہرین ہے بچارے ایسے نہتے انارمڈ ان کو وہاں چرچ میں جانے سے وہ روکنے لگے ہیں اور ڈنڈے شنڈے خوب مارا ہے ان کو جیسے فلسطینیوں کو مارتے ہیں ایسے ہی ڈنڈے ونڈے اتنا ان کو کئی لوگ تو زخمی بھی کر دی انہوں نے آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا تھوڑی دیر میں تو یہ بھی ہو رہا ہے یہ کیا فرسٹریشن ہے ازرائیل کے اندر یا یہ کیا ہے خدا جانے لیکن یہ نئی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ کرسچن کو بھی جو ہے وہ دھپڑ دوز کرنے لگے ہیں تو آپشنز میرے خیال سے ازرائیل کے لیے دن بہ دن لیمیٹیڈ ہوتے جا رہے ہیں یہ جو نارمالائیزیشن ریجن کے اندر ہو رہی ہیں اس سے ازرائیل کے لیے فیوچر میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کل سکتی ہے کیونکہ گلوبل آرڈر بھی چینج ہو گیا ہے چائنا ڈومینیٹڈ گلوبل آرڈر آ گیا اور ریجنل آرڈر بھی میڈلیسٹ کا جو ہے وہ چینج ہونے لگا ہے موسیقی موسیقی